نمشکار دوستوں سواغت ہے آپ کا ہندی نولیش شو میں تو دوستوں روس کی آدھی شکتی ختم ہونے جا رہی ہے اور ڈپلومیٹک پاور تو پوری طریقے سے تہس نیس ہو جائے گی روس کی اور اس سے چین کہتو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے روس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے لیکن اندر ہی اندر اس کے خوشی کے گبارے فوٹ رہے ہیں کیوں کیونکہ یہ ہونے کے بعد تو روس چین کی کٹ پتھلی بن کر رہ جائے گا جیسا چین چاہے گا روس کو ویسا ناچنا پڑے گا روس کی یہ مجبوری بن جائے گی ایسے میں اب بھارت کو ہر حال میں روس کی مدد اب کرنی ہی پڑے گی صرف روس اور بھارت کی دوستی کے لیے نہیں بھارت کے اپنے ہیتوں کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے تو بھارت کیسے یہ مدد کرے گا وہ تو میں آپ کو بتاؤں گا ہی لیکن پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ پسچیمی دیش ایسا روس کے خلاف کیا کرنے جا رہے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹیس ریکویسٹ ہے کہ ہم ساڑھے نو لاکھ سبسکیبر کے بے حد ہی قریب ہیں آپ میسیج جن لوگوں نے سبسکیب نہیں کیا ہے تو کرپیا پلیز سبسکیب جروع کر لیجئے گا چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں تو دوستو آپ سبھی لوگ واقف ہوں گے ویسٹرن بلوک سے یعنی کی پسچیمی بلوک اس میں آتے ہیں پورا یورپ امریکہ کینیڈا آج اسی ویسٹرن بلوک سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آئی ہے خبر یہ ہے کہ یہ سارے ویسٹرن بلوک کے دیش روس کو دنیا کے ہر طاقتور سنگٹھن سے باہر نکالنے جا رہے ہیں اور اس کی شروعات ہوگی سنیوکت راشت سرکشہ پریشد میں جو روس کی ارس تھائی سیٹ ہے جو اس کی ویٹو پاور ہے اسے چھیننے سے اس کے بعد روس کو جی ٹونٹی سے بھی باہر نکالا جائے گا اور جن لوگوں کو یہ مجاک لگ رہا ہے آپ کو بتا دو پششمی دیش پہلے بھی یہ کر چکے ہیں وہ اب سے کچھ سال پہلے روس کو جی ایٹ نام کا ایک سنگٹھن ہوتا تھا جو جی ٹونٹی سے بھی طاقتور تھا لیکن اس میں سے انہوں نے روس کو باہر نکال دیا تھا اور اس کے بعد جی ایٹ جی سیون بن کر رہ گیا تھا ایسے میں یہ خبر بلکل بھی مجاک نہیں ہے کیونکہ ویسٹرن بلوک کی اتنی کلیکٹیو پاور ہے کہ وہ روس کو دنیا کے ہر طاقتور سنگٹھن سے باہر نکال سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بتایا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے انہوں نے کھیل شروع کر دیا ہے اس کو لے کر پروسس سٹارٹ بھی ہو چکا ہے اتنا ہی نہیں اب سے پندرہ دن پہلے میں نے آپ کو خبر بھی دی تھی کہ امریکہ کی سنسد میں بہت سارے طاقتور سنسدوں نے یہ مانگ اٹھائی ہے کہ روس سے اس کی ویٹو پاور چھنی جائے ساتھ ہی اسے یو این ایسی سے بھی باہر نکالا جائے اور آپ میرا یقین مانئے یہ خبر روس کے لیے ایک تراسدی سے کم نہیں ہے کیونکہ ایک بار روس کے ہاتھ سے ویٹو پاور گئی تو اس کی نائنٹی پرسنٹ ڈپلومیٹک پاور بھی ترند ختم ہو جائے گی اور بجی کچھ ہی جو دس پرسنٹ ہے وہ جی ٹونٹی سے باہر نکلنے کے بعد ختم ہو جائے گی اور آج کی تاریخ میں جو روس کی ٹوٹل شکتی ہے نا اس میں پچاس پرسنٹ ہے اس کی سینہ اور پچاس پرسنٹ ہے اس کی ڈپلومیٹک پاور کیونکہ ان کی ارث حوثتہ تو برباد ہے پوری طریقے سے اس کی تو کچھ خاص پاور ہے نہیں ایسے میں روس کی ٹوٹل جو پاور ہے اس میں سے بھی ہاف ختم ہو جائے گی اور اسی لیے یہ خبر روس کے لیے کسی تراسدی سے کم نہیں ہے لیکن اس سے ایک دیش بہت خوش ہو رہا ہے اس کا نام ہے چین چین ویسے تو خوب کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے چینی لوگ بھی اور چینی سرکار خوب خوش ہو رہی ہے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جیسے ہی روس سے طاقت چھنیں گی روس دنیا بھر میں اکیلا پڑ جائے گا ایسے میں روس شت پرتیشت پوری طریقے سے نربھر ہوگا چین پر اور چین جیسا ناچ نچائے گا روس کو ویسا ناچ ناچنا پڑے گا کیونکہ اگر کوئی بھی دیش روس کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو چین ہی ایک دیش ہوگا جو اسے ڈپلومیٹک سپورٹ دے کر اس کی جان بچایا کرے گا ایسے میں یہ بھارت کے لیے بہت بوری خبر ہے کیونکہ روس جتنا چین پر نربھر ہوگا چین اتنا ہی مجبوط ہوگا اور جتنا چین مجبوط ہوگا بھارت کو اتنا ہی سردرد دے گا ایسے میں یہ بھارت کے لیے جروری ہے کہ پشمی دیشوں کے ساتھ ایک انڈرسٹیننگ بٹھوائی جائے اور روس کو ان طاقتور سنگٹھنوں میں بنے رہنے دیا جائے لیکن کیا ایسا بھارت کر سکتا ہے بلکل کر سکتا ہے کیوں کیونکہ ایک تو بھارت UNSC کا میمبر ہے بھلے ایس تھائی میمبر ہو لیکن ہم میمبر ہیں اتنا ہی نہیں G20 میں بھی ہم ایک بہت ہی طاقتور دیش کی پوزیشن رکھتے ہیں ایسے میں دونوں جگہ بینا بھارت کی مرجی کے روس کو نہیں نکالا جا سکتا لیکن اگر دونوں جگہ بھارت abstین کر دیتا ہے نیوٹرل رہ جاتا ہے تو دونوں جگہوں سے روس کا نکالنا نشیت ہے حالانکہ آپ کہیں گے کہ چین روس کو بچا لے گا تو دیکھیں چین روس کو بچا کر اپنا نقصان کیوں کروائے گا اس کا تو فائدہ ہے نا وہ کہہ دے گا کہ ہم نے آپ کو اس لئے نہیں بچایا کیونکہ پشمی دیش ہمیں دھمکی دے رہے تھے کہ ہم چین کی ارثوستہ توڑ دیں گے تو چین کے پاس تو بہانہ تیار ہے وہ نہیں بچانے والا روس کو حالانکہ آپ لوگ مجھے کمیٹ کر کے بتائیے کہ اگر پشمی دیش واقعے میں ہی جی ٹونٹی اور یو این ایس سی سے روس کو باہر نکالنا شروع کر دیتے ہیں تو کیا بھارت کو مدد کرنی چاہیے یا پھر نیوٹرل بنے رہنا چاہیے کمیٹ کر کے جرور بتائے گا فیلہالی سوڈیو میں اتنا ہی تھانکیو اور مچ پر وچنگ ویڈیو